موسیقی ہلو فرینڈز ویری ویری گوڈ بارنگ کیمسٹری کے آج کی اس لائف کلاس میں چھاتکن آپ سبوں کا بہت بہت سواغت کرتے ہیں چھاتکن پریویس کلاس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سب اپنے پیروڈک ٹیبل کے کئی پڑاؤں پر آپ کو لے کر کے گئے تھے چھاتکن آج ہم سب پریوڈک ٹیبل کی پروپٹیز کے بارے میں جانیں گے کہ بیبین ورگوں میں اور بیبین آورتوں میں عوستیت تتو کس پرکار کا بیہیویر کرتے ہیں آئیے آپ کو سیدھے سیدھے لے چلتے ہیں اور سیدھے ٹاپک پر آپ کا روبرو کرواتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ آپ پڑھائی کر سکے اور اچھے انکوں سے پریچھووں میں اتن ہو چکے تو آج کی ٹاپک ہماری جائے گی پروپٹیز آف دی پریوڈک ٹیبل پروپٹیز آف دی پریوڈک ٹیبل پروپٹیز پروپٹیز آف دی پروپٹیز آف دی پریوڈک پریوڈک ٹیبل پروپٹیز آف دی پریوڈک ٹیبل بہت بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے چھاہتگین جہاں تک پروپٹیز آف دی پریوڈک ٹیبل کی بات کریں چھاہتگین تو یہ جو ہے آپ کا یہ پروپٹیز آف دی پریوڈک ٹیبل ایک سکنڈ چھاہتگین سوری تھوڑا انک پین پہ جا رہا تھا تو properties of the periodic table کی باتیں کر لیں آپ کے ساتھ میں چھت گن پوری کہانی کیسے چلتی ہے properties of the periodic table کا یہ آپ کو سمجھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے کیا کہیں کہ properties of the periodic table پڑھتی ہیں کہ پہلے کہ تمام ورگوں کے تمام آورتوں کے properties تو الگ الگ ہوں گے وہ depend کرے گا کس properties کی ہم سب باتیں کر رہے ہیں بات ہے نا نشطرپ سے کسی ایک ورگ اور کسی ایک آورت کے تمام پتیوں کو یاد کر لیسے کسی ایک ورگ اور ایک آورت کا اگر ہم چلیے ورگ نمبر ورگ ون لیتے ہیں ورگ کون سا لیے ورگ ون لیتے ہیں ورگ ون میں اس تھی تتوں کو دیکھ لیجئے کون کون ہے آپ کا ہے ہائیڈوزن ہے لیتھیم ہے اوپر سے نیچے ورگوں میں جب جاتے ہیں تو اوپر سے نیچے آپ کو معلوم ہونا چاہیے شوڈیم ہے اس کے بعد پوٹیسیم ہے روبیڈیم ہے سیزیم ہے اور فرانسیم ہے یہی ہے پورا ورگوں میں ورگوں میں اوستھی تتوں تو اتنہ ہی ہے پہلے ورگ میں تو کسی ایک ورگ کا یاد کر لیں گے ہائیڈوزن لیتھیم سوڈیم پوٹیسیم روبیڈیم سیزیم اور فرانسیم یہ کسی ایک ورگ ورگ نمبر ون کا یہ سدہ سے آپ ٹو ورگ کا یاد کر سکتے تھے تھری کا فور کا کوئی میٹر نہیں کرتا کسی ایک ورگ کا تتوں کو یاد کر لیجے اوکے اس کے بعد ایک یاد کر لیجے آپ آورتوں کا تو آورتوں میں آپ یاد کر لیجے سب سے چطہوسا لمبا یاد کر لیجے یہ والا سوڈیم ایک گیارہ مینیشیم بارہ والا یاد ہے نا آپ کو جو ہم کروایا ہوئے تھے پورا ہم پورا لکھا کر بھی آپ کو پوری طرح سے دیئے ہیں سوڈیم ایک گیارہ مینیشیم بارہ آلومونیم تیرہ سلیکین چودہ فاسپورس پندرہ سالفر سولہ کلورین سترہ آرگن اٹھارہ یہ آورت والا تو ہم رٹوائے تھے آپ کو ڈائریکٹ آئیٹومک نمبر کے ادھار پر تو وہ آپ کو دماغ میں ہوگا تو آورت والا کا لوڈ نہیں لینا ہے آورت والا کے بارے میں آپ کو پہلے بتائیں جو ہم 22 ایک ٹرک دے دیتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے یہاں پہ لیکھ لیجے گا ہلی نا کرے رب سے فریاد ٹرک یاد کر لیجے ہلی نا کرے رب سے فریاد ہلی نا ہائیڈروزن ہا سے ہائیڈروزن لی لی سے لیتھیم نا سے سوڈیم سوڈیم ہلی نا سوڈیم ہلی نا کرے کیسے نا سے نا ہو گیا اے نا ہو گیا کیسے کرے آر بی سے رب سی اے سے سے اے فر سے فریاد تو ہلی نا کرے رب سے فریاد ہائیڈروزن لیتھیم سوڈیم پوٹیسیم رویڈیم سیجیم فرنسیم یہ آپ کو کسی ایک بر کے سدسیوں کو یاد کر پانے میں آپ کو پوری طرح سے کامیابی حاصل ہو جائے گا and the trick is ہلی نا ہلی نا کرے رب رب سی اے فر فریاد ہلی نا کرے رب سے فریاد that is the ہیڈروزن لیتھیم سوڈیم پوٹیسیم رویڈیم سیجیم and فرنسیم so this is the properties of the periodic table and we are now I am just going to start the topic properties of the periodic table یہ یاد ہوگیا اچھا دکن ایک ورگ کا یاد کالی جیگا ایک آورد کا جس ابھی آپ کو ہم سمجھا دیئے ہیں کہ ایک ورگ اور ایک آورد کا کو کیا کالینا ہے یاد کالینا ہے تو آئیے جس اب اس کو آگے کیور لے کے چلتے ہیں آپ کو ہے نا تو امید کرتے ہیں کہ ورگ میں یہ والا trick ہلی نا کرے رب سے فریاد آپ کو یاد ہو گیا ہوگا اور ابھی بہت آپ کو مزہ آنے والا ہے اور بہت ہی طریقے سے جو ہے آپ اس چپٹر کو سیکھ پانے میں کامیاب ہوں گے چلیے پہلی properties کا ادھیان کریں گے اور میرا پہلا properties ہوگا properties نمبر پہلا ہوگا سنیوزی الیکٹرون سنیوزی الیکٹرون انگلیس میں اس کو کہتے ہیں valence الیکٹرون اس valence الیکٹرون کی باتیں ہوں گی جھدگن آپ کے ساتھ میں چرچائیں کریں گے کہ سنیوزی الیکٹرون کا بہیویر valence الیکٹرون کا بہیویر پورے periodic table میں ورگوں میں اور آورتوں میں کیسا ہوتا ہے اسی کے بارے میں جانکاری لینے کا پریاس کریں گے بات ادھم اچھی طرح سے کیلئر ہو گیا تو properties of the periodic table میں نمبر ون دیکھیں گے سنیوزی الیکٹرون کا valence الیکٹرون کا اور اس valence الیکٹرون کی properties جانے کا پریاس کریں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو valence الیکٹرون کا concept معلوم ہونا چاہیے کہ valence الیکٹرون کہا کہ اس کو جاتا ہے پریویس کلاس میں نے آپ کو بتایا ہے کسی بھی پرمانو کے باہرتم ککچھے میں موجود الیکٹرون جو outermost orbit میں الیکٹرون موجود ہے اس کو valence الیکٹرون کہا جاتا ہے چلیے ہم سیدھے سیدھے دیکھیں گے کہ سنیوزی الیکٹرون کا behavior ورگوں میں کیسا آتا ہے تو پہلے ورگ میں دیکھ لیتے ہیں یہ پہلے ورگ تھا بس ایک دو تین چارٹھو لیکھ لیجے بس چارٹھو میں بہت ہو جائے گا hydrogen کا کتنا ہوتا ہے 1 lithium کا 2 1 چونکہ پرمانو سنکھے اس کی 1 ہے 3 ہے sodium کا 11 ہے sodium کا 281 اور potassium کا 288 ار اپ گوھر کیجئے چھاتکن کی بھائلنس الیکٹرون کس کچھ کہا جاتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے چھاتکن کہ جتنے سارے elements ہیں ان کے بارتر کچھ میں ایک 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 سبھی میں ایک الیکٹرون موجود ہے کس نسکرس پر ہم پہنچ تے ہیں کس ورگوں میں جب ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں تو سنیوجی الیکٹرون کے مان میں کوئی بھی پریورتن نہیں ہوتا ہے انہیں نسکرس نکلیں گے اسے ورگوں میں جب اوپر سے نیچے آتے ہیں اور یہ تمام ورگوں کے لیے لاغو ہوگا ایسا نہیں کہ ایک ورگ کے لیے لاغو ہوگا ہم لوگ ایک example لے کر چل رہے ہیں اور تھا نسکرس پر پہنچیں گے جب ہم اوپر سے نیچے آئیں گے تو سنیوجی الیکٹرون کے مان میں کوئی بھی پریورتن نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرتیک میں الیکٹرون کی سنکھیا جو ہے اور ریمینز کیا ہوا ہے سیم ہے الیکٹرون ریمینز سیم ان پیروڈک ٹیبل آئیل 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 اوپر سے لی real partie سمان رہتے ہیں یا ان کے مانوں میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا دونوں میں سے کوئی ایک لینگویز آپ لکھ لیجئے اور ایک سندر سا ایک دم یہ اگزامپل ادار لیجئے ہائیڈروزن کا لیتھیم کا سوڈیم کا ایک گیارہ کا دکھا دیجئے کہ یہ سنیوزی لیکٹرون ہیں ان کے معنیوں میں کوئی بھی پریورتن نہیں ہوا ٹھیک ہے ایک دم اچھا لکھ رہا ہے نا مزا آ رہا ہے نا بہت اچھا بس لیکن سب کنسیفٹ اگر پہلے سے لیا ہوا ہے کہ اس بیلنس لیکٹرون کی اس کو کہتے ہیں بیلنسی کی اس کو کہتے ہیں تو آپ کو بہت بہت مزایا گا چیکٹر کے انتر گرد میں ٹھیک ہے نا تو چلیے اب ہم آگے کیور چلتے ہیں چھت گن اور اب آورتوں میں دیکھیں گے پرتے کا جو بھی پروپٹیز اٹھائیں گے اس کا ہم لوگ ورگوں میں پروپٹیز پڑھیں گے اور اس کا آورتوں میں پروپٹیز پڑھیں گے آپ چلتے ہیں آورتوں کیور امید کرتے ہیں کہ یہ سارے نوٹس اپنے لکھ لئے ہوں گے اور آپ چلیے سیدھے سیدھے ہم لوگ چلتے ہیں ورک کے بات میں جو ہے آبرت میں بچے جڑ گئے ہیں کتنے بچے جڑ گئے ہیں بہت اچھے تھانکس ڈیئر فرنڈز آپ سب اتنے کم سمیے میں اچانک سے جو ہے اچانک سے لائف کلاس کا ترت ایک دم سیڈیل میں نے بنایا چونکہ بہت امپورٹن ٹاپک تھی پریچھاؤں میں بہت کوشن ہوتا ہے اور آپ اتنے جلدی جڑ گئے ہیں اس کے لئے آپ سبوں کو ہردے سے دھنے بات دیتے ہیں چلیے آبرتوں پر دیکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں پریئٹس پریئٹس میں آپ کو پہلا ہے کوئی ایک ٹھلے لیجے چلیے لیتے ہیں سوڈیم 11 مینگنیشیم 12 الیمونیم 13 سلیکین 14 فاسپورس 15 سلفر 16 کلورین 17 آرگن 18 اب سب کی لیکھ لیجے 2-8-1 2-8-2 2-8-3 2-8-4 2-8-5 2-8-6 2-8-7 اور 2-8-8 سب کا لکھا گیا ہے نا سوڈیم مینگنیشیم الیمونیم شلیکین فاسپورس سلفر کلورین اور آرگن کا آپ دیکھئے چھتگن کیا ہو رہا ہے سنیوزی الیکٹرون کے معنی میں کیا پریورتن ہو رہا ہے یہ سنیوزی الیکٹرون کیا بھارتن بکچہ کی الیکٹرون یہاں ایک یہاں دو یہاں تین یہاں چار یہاں پانچ یہاں چھے یہ سات یہ آٹھ ہم دیکھتے ہیں چھتگن کہ آورتوں میں جب ہم بائیں سے دائیں موف کرتے ہیں تو سنیوزی الیکٹرون کا معنی کرمسہ بڑھتا جاتا ہے پہلے تتو کی بات کریں تو دیکھ لیجئے یہاں پر ایک مینگنیشم میں سنیوزی الیکٹرون دو الیمونیم میں سنیوزی الیکٹرون تین شلیکن میں سنیوزی الیکٹرون چار فاسپورس میں سنیوزی الیکٹرون پانچ سلفر میں سنیوزی الیکٹرون چھے کلورین میں سنیوزی الیکٹرون سات اور آرگن میں سنیوزی الیکٹرون کی سنکیہ کتنی ہو گئی آٹھ ارثات آورتوں میں جب ہم بائیں سے دائیں کی اور موف کرتے ہیں تو سنیوزی الیکٹرون کا معنی بڑھتا چلا چاہتا ہے چلی ڈیس دیکھر کے لینگویز لکھیں گے آورتوں کا کنسپ لکھیں گے ڈیس دیکھر کے لکھیں پھٹات سے گرکول کی یہ بھی سستہ رہی ہے چھاترین کی ہم سب چھاتروں کو سمجھانے کے ساتھ سجبردست نوٹس لکھاتے ہیں تاکہ بچے بہت اچھی طرح سے اسے پڑھا سکیں لکھیں ڈیس دیکھر کے آورتوں میں جب بائیں سے دائیں آورتوں میں بائیں سے دائیں جانے پر بائیں سے دائیں جانے پر سنیوزی الیکٹرون کا مان سنیوزی الیکٹرون کا مان بڑھتا چلا جاتا ہے سنیوزی الیکٹرون کا مان سنیوزی الیکٹرون کا مان بڑھتا چلا جاتا ہے آورتوں میں بائیں سے دائیں جانے پر سنیوزی الیکٹرون کا مان بڑھتا چلا جاتا ہے ہو گئے ایک دن ایک پرپرٹیز اب میرا ختم ہو گیا سنیوزی الیکٹرون ختم ہو گیا آپ دیکھیں سیدھے کتنا اچھا کوشن آتا ہے سنیوزی الیکٹرون پر سنیوزی الیکٹرون کا مان پوچھے گا چھاتگن سنیوزی الیکٹرون کا مان وارگوں میں ہوتا ہے بڑھتا ہے گھڑتا ہے پہلے بڑھتا ہے بعد میں گھڑتا ہے آپ پریورتیت رہتا ہے کیا ہوتا ہے تو جب تک آپ کے پاس یہ concept نہیں رہے گا تب تک فٹاک سے اپنا کیا کریے گا کبھی ہی سب رٹیے گا مدبی جان رٹنے کی چیز نہیں ہوتی یہ concept لیجے کہ ہاں بھائی آورت میں کیا ہوتا ہے کوئی آورت کا تین چارت ہوتا تو یہاں اتنا لمبا لکھنے کیا ہو سکتا نہیں ہے دو تین تطعوں پہ آپ decide کر لیجئے گا کہ آپ کا کیا ہونے زارہ ہے اور اس کے بعد اس کی properties آپ لکھ لیجئے آپ نے جسٹ ابھی سکھا ہے کہ سنیوزی الیکٹرون کا مان وارگوں میں ایک دم سے سمان ہوتا ہے کوئی پریورتن نہیں ہوتا جبکہ آورتوں میں اس کے مان کرمسہ بڑھتے چلے جاتے ہیں آئی آگے کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری properties ہم لوگ لیتے ہیں سنیوزی الیکٹرون کے بعد ہم اپنے اگلے properties کی اور انموک ہوتے ہیں چھاتکن جب سنیوزی الیکٹرون کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں چھاتکن تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنیوزی الیکٹرون کہا کہ اس کو زیادہ ہے اگر وہ concept نہیں رہے گا پہلی بار class کر رہے ہوں گے تو آپ کو تھوڑی سی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا اور class آپ کو پوری سے بورنگ لگنے لگے گی چونکہ آپ کے پاس پہلے کا concept نہیں ہے چلیے properties number 2 اٹھائیں گے آپ properties 2 سب پڑھیں گے اس کی سنوزکتہ کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ آورتوں اور ورگوں میں سنوزکتہ یعنی کی ویلنسی کی کیا ریپورٹ ہے آئیے ویلنسی کی ریپورٹ لیتے ہیں in the work and in the period سب سے پہلے ہم لوگ لیتے ہیں ورگ ورگ کتا تو اٹھا لیجئے حالی نہ کرے رب سے پھریاد حالی لیتیم نہ کرے بس اس کے نیچے ڈیس ڈیس دے دیجئے لکھنے کا سکتا نہیں یہ تنہیم ہو جائے گا ہائیڈوزن کا ایک لیتیم کا دو ایک سوڈیم کا دو آٹھ ایک پوٹیشیم کا دو آٹھ آٹھ ایک بس تو چھت گناہ پہ کلپنا کر کے دیکھ پا رہے ہیں ہوں گے کہ باہرتم ککچھا میں کوئی بھی تتو آٹھ ایکٹرون لانا چاہتا ہے اس آٹھ ایکٹرون کو لانے کے لیے جتنے ایکٹرون کا وہ تیاغ کرتا ہے یا گرہن کرتا ہے اس تیاغ گیا الیکٹرون اور گرہن کیے گیا الیکٹرون کو ہم سب کیا کہتے ہیں سین زکتہ کہتے ہیں اس تطف کی سین زکتہ کہتے ہیں ہوکے اب دیکھیں ہائیڈوزن کا ایک ہے ہائیڈوزن بیالنسی پورا کرنے کے لیے دو لاتا ہے وہ ہیلیم کی سمجھ اکتہ پوری کرتی ہے تو دیکھیں یہ تو ایک لے لے گا آپ کا آرام سے یہ ایک دے دے گا ٹھیک ہے نا تو یہ تو ایک ہی ہو گیا یعنی اس کی سمجھ اکتہ کتنی ہو گئی ایک لیتھیم کے پاس پہلے سے دو الیکٹرون ہیں بارتر میں ساتھ لے نہیں سکتا یہ ہیلیم کی سمجھ اکتہ یہ بھی پوری کرے گا اور تھا یہ بھی ایک لے گا یعنی کہ یہ بھی میرا ایک ہی ہوا سمجھ اکتہ اس کی ایک ہوئی سوڈیم کے بارترم گکشہ میں ساتھ الیکٹرون نہیں لے سکتا ہے یہ ایک چھوڑ دے گا تو دیکھ لیجئے بارترم گکشہ میں اس کا آٹھ الیکٹرون موجود ہو جائے گا سمجھ اکتہ کا کنسٹ پر بیس ویڈیو میں میرا دیکھ لیجئے گا پورا سمجھ اکتہ آپ کو پڑھائے ہیں طریقے سے کیا ہوتا ہے سمجھ اکتہ کیسے ہوتا ہے سب کچھ ریٹیل بتایا گیا ہے پوٹاسیوم کی بات کریں تو دیکھیں انتیم گکشہ میں ایک لیکٹرون یہ بھی چھوڑ دے گا اور تھاتھ جب ہم ورگوں میں اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو سمجھ اکتہ کے مانوں میں کوئی بھی پریورتن ہوتا ہوا نہیں دکھا رہا ہے اور تھاتھ جو سنیوزی الیکٹرون کی پروپٹیز تھی وہی سیم ٹو سیم پروپٹیز ویلنسی کی ہو جاتی ہے سمجھ اکتہ کی ہو جاتی ہے تو سیدھے سیدھے ورگوں میں لکھئے یہ کنسپٹ جب اوپر سے نیچے آتے ہیں یا جاتے ہیں کچھ بھی لنگ میں لکھ سکتے ہیں ورگوں میں جب اوپر سے نیچے آتے ہیں یا جاتے ہیں سوری ورگوں میں جب اوپر سے نیچے آتے ہیں تو سہنزکتہ کا مان سہنزکتہ کے مان میں سہنزکتہ کے مان میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے سہنزکتہ کے مان میں سہنزکتہ کے مان میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے اسے یاد رکھے گا سمجھکتہ کے معنی میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے وہ یہ کہانی کلیئر اب ہم لوگ کس کا دیکھیں گے آورتوں کا دیکھیں گے اور آورتوں میں دیکھیں گے کہ سمجھکتہ کے معنی میں کیا سب ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے آئیے آپ کو سیدھے سیدھے اس میں سمجھکتہ پروپٹیز نمبر دو سمجھکتہ پر آورتوں پر چلتے ہیں وارگ میں آورت میں دو ہی جگہ پروپٹیز آپ کو پڑھنا ہے تو آئیے آورتوں میں آپ کو لئے کر کے چلتے ہیں آورت کو ہم لوگ انگلیس میں بولتے ہیں پریئیڈ تو آئیے اس پریئیڈ پہ چلتے ہیں پریئیڈز ان پریئیڈوں میں اس کا کیا استثنی ہوگا یا آپ کا لیجئے کون کون لینے کے لیے بولے ہیں شوڈیوم ایک گیارہ مینگنیشیم بارہ ایلمونیم تیرہ شلیکین چودہ پاسکورس پندرہ سلفر سولہ بس سولہ اتنا ہی میں ہمارا کیلئر ہو جائے گا دیکھیں سوڈیوم کا کتنا دو آٹھ ایک مینگنیشیم کا دو آٹھ دو ایلمونیم کا دو آٹھ تین سلیکن کا دو آٹھ چار فاسکورس کا دو آٹھ پانچ سلفر کا دو آٹھ چھے بس اتنا ہی میں ہم لوگ کر لیں گے اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے سوڈیوم کا سمجھ جگتہ یہاں پر کتنا ہوگا یہاں ون ہوگا مینگنیشیم کا سمجھ جگتہ کتنا ہوگا دو ہوگا دو چھوڑ دے گا تو بھارتر ککچھا میں آٹھ ایلمونیم کا تین ہوگا سلیکن کا کیا ہوگا چار ہے تو اس کا چار ہوگا فاسکورس کا کتنا ہے دیکھیں یہاں پانچ ہے تو یہ تین لینا چاہے گا تب جا کر کہ اس کا آٹھ ہوگا تو اس کا تین ہو جائے گا سلفر کا چھے ہے تو یہ دو ایلمونیم لے لے گا تو کتنا ہو جائے گا دو اسی پرکاتھ سلفر سولہ کلورین کتنا ہوتا سترہ دو آٹھ سات اس کی کیلئے ہے بھارتر ککچھا میں آٹھ لانے کے لئے کتنا الیکٹرون لے گا بھارتر ککچھا میں آٹھ الیکٹرون لانے کے لئے کتنا الیکٹرون لے گا ایک لے گا دیکھیں ایک اور آرگن کا بھی لکھ لیجئے آرگن کا ہوتا ہے دو آٹھ آٹھ بھارتر ککچھا پوری طرح سبھرا ہوا ہے آپ کو میں نے بالنسی میں پڑھایا ہے کہ جن تطپوں کے بارتوں کا کچھا پوری طرح سے آٹھ ہی لیکنوں سے بھرے رہتے ہیں ان کی بالنسی کتنی ہوتی ہے جیرو تین کا بالنسی کتنا ہوگی ہے سیرو اب دیکھیں بالنسی میں کیا ہوا دیکھیں ایک دو تین چار سروات میں تو یہ بڑھتا ہے لیکن بعد میں دیکھیں تین دو ایک جیرو اور بعد میں یہ کیا ہوتا ہے گھڑتا چلا جاتا ہے دیکھ لیجے کہ سنو جکتہ کے معنوں میں آورت میں کتنے بھیانت پریورتن ہوئے کہ سروات میں تو سنو جکتہ کے معن بڑھے چار ایٹم تک تو سنو جکتہ کا معن بڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتے ہیں گھڑتے چلے جاتے ہیں جاتکن تو آئیے لینگوز لکھنے کی باری ہے سنو جکتہ کا properties آورتوں میں کیا ہوگا دیکھیں لینگوز لکھئے آورتوں میں جب ہم بائیں سے دائیں جاتے ہیں آورتوں میں جب ہم بائیں سے دائیں جاتے ہیں آورتوں میں جب ہم بائیں سے دائیں جاتے ہیں تو سنو جکتہ کا معن پہلے بڑھتا ہے سنو جکتہ کا معن پہلے بڑھتا ہے پہلے بڑھتا ہے اور بعد میں اور بعد میں سنو جکتہ کا معن پہلے بڑھتا ہے اور بعد میں یا گھرتا چلا چاہتا ہے اور بعد میں اور بعد میں یا گھرتا چلا چاہتا ہے یہ پورا اگزامپل یاد رکھ لیجئے گا میرے بونلے کے پیچھے جو properties کے جو میرے concept ہے اس کے ادھار پر کس ادھار پر میں یہ لینگوز لکھا رہا ہوں اس کا اگزامپل جرور سے جرور لکھتے چلے جائے گا پرتے کے ساتھ نیچے میں اس طرح سے اگزامپل شیٹ کر لیجئے گا سوڈیم سے لے کر کے آرگن تک کی ایک پیریڈ پیریڈ نمبر تین ہے چھاتگن سوڈیم سے لے کر کے یہ آورت تین کے صدر سے ہیں آورت تین کے صدر سے ہیں اور آورت تین کا پہلا صدر 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 ہے اور انتین صدر سے آرگن ہے کسی ایک آورت کو نکال کر کے آپ کسی بھی آورت میں یہ چیکنگ کر سکتے ہیں چھاتگن کیا ایسا ہے یا نہیں ہے you will definitely see yes this is the same rule تو کسی ایک آورت کے لیے جو نیم لاغو ہوں گے وہی نیم سبھی آورتوں کے لیے کسی ایک پروپٹیز پر لاغو ہوگا امید کرتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے آپ یہ پروپٹیز سمجھ رہے ہوں گے آئیے اب آپ کو next concept کیوں لے کر کے چلتے ہیں چھاتگن باتیں ہوں گے چرچائیں کر رہے ہیں چھاتگن اور ہم آپ سب کو پروپٹیز آپ تی پیروڈک ٹیبل کے ساندار پڑھاؤ پر آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں آئیے اگلے پڑھاؤ پر لے کے چلتے ہیں اور اگلا پڑھاؤ میرا ہوگا atomic radii اور atomic size اب ہم لوگ دیکھیں گے پرمانوں کا اکار اور پرمانوں کی ترجیا پر کیا پڑھاؤ پڑھتا ہے ورگوں میں اور کہاں پر آورتوں میں تو آئیے شواغت کر رہے ہیں چھاتگن ان دونوں پڑھاؤ پر آپ سبھی کا اور next properties ہم سب لے کر کے آ رہے ہیں آپ کے لئے اور اگلی properties میری ہوگی ورگوں اور آورتوں میں تکیوں کا بھرگی کریں ہے نا چلیے تیسری properties پر آپ کا شواغت کر رہے ہیں تیسری properties ہے atomic radii atomic radii atomic radii atomic radii اور atomic size چاہے اس کو atomic radii بولیے یا اس کو atomic size بولیے جو کچھ بولیے یہ ہو جائے گا پرمانوں کی ترجیا پرمانوں کی ترجیا پرمانوں کی ترجیا یا پرمانوں کا اکار پرمانوں کی ترجیا یا پرمانوں کا اکار پرمانوں کی ترجیا یا پرمانوں کا اکار ٹھیک ہے نا؟ چلیے پھر یہاں سب سے پہلے ہم لیں گے ورگوں میں سب سے پہلے ورگ میں میرا کون سا تتو ہے ہائیڈوزن ہے پھر کون ہے جی ہائیڈوزن کے بعد کون ہے لیتھیم حالی نہ کرے رب سے فیار پھر کیا ہے سوڈیم ہے پھر کیا ہے پوٹیشیم ہے پھر کیا ہے روگیڈیم ہے یہ سب لینے کیا ہو سکتا ہے نہیں چارٹھوں میں ہی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیں گے دیکھیں ہائیڈوزن کا آٹم نمبر ون لیتھیم کا تین سوڈیم کا ہے گیارہ پوٹیشیم کا ہے انیش آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو دیکھیں ہائیڈوزن کا پرمانوشنگ ہے ایک یعنی اس کا آر بیٹ کتنا ہوگا اس میں کتنا الیکٹرون ہے ایک الیکٹرون یعنی کہ ایک ہی ہوگا ارثات اس کی ترزیاں دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک کی ترزیاں دیکھ لیجئے کتنا اس کی ترزیاں ہے لیتھیم میں کتنا ہوگا تین تو ایک اور بیٹ اور ایک اور بیٹ یہاں کتنا ہوگیا دو الیکٹرون اور ایک الیکٹرون اب اس کی ترزیاں آپ دیکھ لیجئے سوڈیم میں دیکھ لیجئے اب کتنا ہے تین اب تین اس کا آر بیٹ بنے گا تو یہاں سے یہاں تک کی ترزیاں آپ دیکھ لیجئے اس کی ترزیاں کتنی ہوسارے ہی ہے چونکہ تین کو آر بیٹ بڑا پوٹیسیم میں کتنا اوربیٹ بن جائے گا چار ایک اوربیٹ اوربیٹ تین اوربیٹ اور ایک چار اوربیٹ تو اب اس کی تیر جی آپ دیکھ لیجیے کتنا ہوگا آپ اس نسکرس پر پہنچتے ہیں چھاتگن کہ ورگوں میں جیسے جیسے ہم اوپر سے نیچے چلے آتے ہیں الیکٹرونوں کی سنکھیا بڑھتی چلی جاتی ہے دیکھیں یہاں پر ایک الیکٹرون تھا یہاں پر تین الیکٹرون یعنی کہ ایک گھر میں دو ایک میں چونکہ الیکٹرون کی سنکھیا بڑھتی ہے تو کچھا کی سنکھیا بھی بڑھتی چلی جائے گی اوربیٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا دیکھیں یہاں ہائیڈروجن کے لیے ایک ہی اوربیٹ تھا لیتھیم کے لیے دو اوربیٹ ہوئے ایک جارہ سوڈیم ایک جارہ کے لیے تین تین اوربیٹ ہوگئے پوٹیسیوم انیس پچے تو اس کے لیے چار چار اوربیٹ ہوگئے جب ہم روبڈیوں میں پہنچیں گے تو پانچ اوربیٹ ہوگا سیجیوں میں پہنچیں گے تو چھے اوربیٹ ہوگا اور فرینسیوں میں پہنچیں گے تو سات سات اوربیٹ اس میں اکوپائی ہو جاتا ہے ارتھات ہم اس نسکرس پر نکلتے ہیں کہ چونکہ الیکٹرونوں کی سنکھیا بڑھتی چلی جاتی ہے اس لئے پرمانو کی ترجیا جس کو ہم لوگ پرمانو کا آکار بھی کہتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے ترجیا یا آکار ایک ہی اس کے ریڈیس سے ہی میزرمنٹ کیا جاتا ہے تو ورگوں میں جیسے جیسے ہم اوپر سے نیچے بڑھتے چلے جاتے ہیں پرمانو کی ترجیا یا پرمانو کا آکار بھی بڑھتا چلا جاتا ہے آئیے جس دیکھر کے لینگوز لکھ لیجئے چھات گن پرمانو کی ترجیا یا پہلے تاپ ہیڈنگ بنے گی پروپٹیج نمبر تین ایٹومک ریڈی آئے اور ایٹومک سائز پرمانو کی ترجیا یا پرمانو کا آکار دیکھر کے لینگوز لکھے چھات گن ورگوں میں ورگوں میں جب اوپر سے نیچے آتے ہیں ورگوں میں جب اوپر سے نیچے آتے ہیں تو الیکٹرونوں کی سنخیہ تو الیکٹرونوں کی سنخیہ بڑھتی چلی جاتی ہے الیکٹرونوں کی سنخیہ بڑھتی چلی جاتی ہے الیکٹرونوں کی سنخیہ بڑھتی چلی جاتی ہے الیکٹرونوں کی سنخیہ بڑھنے کے کارن الیکٹرونوں کی سنخیہ بڑھنے کے کارن الیکٹرونوں کی سنخیہ بڑھنے کے کارن پرمانو کے کچھاوں کی سنخیہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے پرمانو کے کچھاوں کی پرمانوں کے ککشاؤں کی سنخیہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے پرمانوں کے ککشاؤں کی سنخیہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اتا اتا پرمانوں کی ترجیہ یا پرمانوں کا آکار یا پرمانوں کا آکار بڑھتا چلا جاتا ہے پرمانوں کی ترجیہ یا پرمانوں کا آکار بڑھتا چلا جاتا ہے اوکے کہیں کوئی دکت اب دیکھیں آورتوں کا بتائیے جب تک میں یہ سب کو ایریز کرتا ہوں تب تک آپ آورت میں سوچ کے رکھئے کہ آورتوں میں پرمانوں کی ترجیہ یا پرمانوں کا آکار کیا ہوگا آپ خود بھی مانگ لگائیے دیکھیں یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سر جو ورگ میں ہوتا ہے آورت میں جسٹ اس کا الٹا ہوگا یہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا اگر ورگ میں یہاں بڑھا ہے تو نسٹی طرف سے آورت میں کیا ہوگا گھٹا ہوگا لیکن یہ آپ کو پرووک کرنا ہوگا کہ کیسے اب دیکھیں ہم کسی ایک کو اٹھاتے ہیں چلیے سوڈیم اٹھاتے ہیں تو سوڈیم ایک گیارہ آورت نمبر تین ہے آورتوں میں پروپڈیز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ آورت نمبر تین میں دیکھیں گے کہ پرمانوں کی ترجیہ یا پرمانوں کا آکار آورتوں میں کیا ہوتا ہے تو سوڈیم ایک گیارہ مینگنیشیم پارہ آلومونیم تیرہ شلیکین چودہ فاسپورس پندرہ سلفر سولہ کلورین سنترہ چلیے کوئی بات نہیں ہے سوڈیم کا پرمانوں دو آٹھ ایک یعنی کتنا گھر ہوگا ایک دو تین اوربیٹ مینگنیشیم میں بھی تین اوربیٹ ہاں نا سب کا یاد ہے نا دو آٹھ ایک اس کا دو آٹھ دو اس کا دو آٹھ تین پھر اس میں بھی تین اوربیٹ اس کا پرمانوں کا کیندرہ ہم نہیں لے رہے ہیں سلیکین کا کتنا ہو گیا چودہ یعنی دو آٹھ چار گھر کتنا چار ہی تین ہی گھر فاسپورس کا پندرہ گھر کتنا تین ہی گھر دو آٹھ پانچ سلفر کا پھر تین ہی گھر دو آٹھ چھے کلورین کا بھی تین ہی گھر دو آٹھ سات آپ دیکھیں چھات گند پرتیک اوربیٹ کو آپ دیکھئے یہ کندرک ہے کندرک سے اس کی ترجہ لیجے یہ کندرک ہے 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 اس کی ترجہ لیجے آپ دیکھتے کیا ہے کہ سر سب ہی کہ دیکھیں اوربیٹ سنکھیا میں کوئی بھی برید ہی نہیں ہوا بھالے الیکٹرون کی سنکھیا اس میں بھی بڑھتی چلی گئی لیکن پرمانوں کے کچھاؤں کی سنخیہ جہاں کٹیوں رہا پرمانوں کی کچھا کی سنخیہ جہاں کٹیوں پر کار آرہے philosopher آپ دیکھ لیجئے میں نے کلورین تک لیا ارگن کا لیں تو ارگن کا 2-8-8 وہاں بھی تینی کچھا کا نرمان ہوگا لیکن آپ ساتھ ساتھ کیضیے کہ سوڈیوم کا پرمان سنخیہ 11 اس میں پروٹون کتنا ہو گیا 11 پروٹون اس کے کندرہ کمیں اس میں پروٹون کتنا ہو گیا 12 اس میں کتنا ہو گیا 13 اس میں کتنا چودہ اس میں کتنا پندرہ اس میں کتنا سولہ اس میں کتنا سترہ بارکم کچھا میں الیکٹرون کتنا اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور ساتھی ساتھ ایٹومی کا سائز بھی دیکھ لیجئے تین 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 تو آپ خود بھی مانگ لگائیے کہ یہاں پر پوزیٹیو جادہ ہے کی نیگٹیو جادہ ہے تو آپ بولیئے کہ سر پوزیٹیو جادہ ہے ایک جارہ ایک جارہ یہاں پروٹون ہے تو دیکھیں جب پوزیٹیو جالہ ہو گیا بابو تو یہ والا اس کو یہ کھیچے گا کی نہیں کھیچے گا اپنی طرح کیونکہ پوزیٹیو آئین کی سنکھیا پوزیٹیو آئین کی سنکھیا جادہ ہے گیارہ پوزیٹیو آئین ہے تو اس نیگٹیو آئین کو کیا کرتا وہ اپنے میں کھیچتا ہے اس کرا ہے کیا ہوگا وہ کانٹریکٹ ہوگا جس میں جادہ ہوگا وہ زیادہ کھیچے گا دیکھیں ہاں بارہ پروٹون ہے تو یہ زیادہ کھیچے گا تیرہ ہے تو زیادہ کھیچے گا چودہ ارتھات میں اس قرص کیا نکلا کہ آورتوں میں جیسے جیسے ہم بائیں سے دائیں چلے جائیں گے چونکہ دھناتما کاوی اس کی سنکھا زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لئے سب ہی جتنے سارے اس میں تتو ہیں ان کا پرمانو کا آکار پرمانو کی ترجہ یا پرمانو کا آکار گھرتا چلا جائے گا کیونکہ کانٹریکشن ہوگا پوزیٹیو آئین جو ہوگا وہ اس نیگٹیو آئین کو اپنیوں کیا کرے گا کھیچے گا اس کھیچنے کا فلسوراپ اس میں کانٹریکشن ہوگا اور اس کانٹریکشن کے فلسوراپ کیا ہوگا پرمانو کی آکار یا پرمانو کی ترجہ گھرتی چلی جائے گی چھاترگن امید کرتے ہیں کہ بہت ہی منویوگ سے اپنے اس کنسپ کو سمجھنے کا پریاد کیا ہوگا آئیے دیس دکھر کے اب اس کی لینگویز لکھنے کے باری کرتے ہیں پہلے لینگویز لکھ لیجئے پھر چیتر بنا کر کے اچھا سے اس کو سمجھ لیجئے گا لینگویز لکھے چھاترگن پرمانو کا آکار یا ترجہ ہے نا دیس دکھے لینگویز لکھے سب سے پہلے تو لکھ لیجئے آورت آورت لکھ کے لکھ لیجئے پرمانو کا آکار گھٹے گا یہ سب سے پہلے لکھ لیجئے تتم کی پرمانو سنخیہ جیسے جیسے بڑھتی ہے تتم کی پرمانو سنخیہ جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے 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 پرمانو ترجیہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے دیکھ لیجئے یہاں کا ترجیہ یہاں کا ترجیہ ہے سب میں ڈیفرنسز آگا چونکہ کونٹریکشن ہوگا یہ جو ہم اتنا بڑا لیئے تھے آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ یہ چھوٹا ہو جائے گا تھوڑا یہاں یہ چھوٹا ہو جائے گا یہاں یہ چھوٹا ہو جائے گا تو تتم کی پرمانو سنخیہ جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے پرمانو ترجیہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ اس کا کارن یہ ہے کہ کسی بھی آورت میں اس کا کارن یہ ہے کہ بڑھتی جاتی ہے دیکھیں یہاں بارہٹ ہو پوزیٹیو آویس یہاں پر بارہٹ ہو یہاں پر تیرہ ٹھو 14 15 16 17 18 18 پوزیٹیو آویس پوزیٹیو آویس کی سنخیہ بڑھتی جاتی ہے جبکہ الیکٹرون کی کچھاؤں کی سنخیہ جبکہ الیکٹرون کی کچھاؤں کی سنخیہ جبکہ الیکٹرون کی کچھاؤں کی سنکھیہ وہی رہتی ہے دیکھیں یہ سبھی میں کچھان ایک دم سمان رہا جبکہ الیکٹرون کی کچھان کی سنکھیہ وہی رہتی ہے عطا باہرِ الیکٹرون کا کھچاؤ عطا باہرِ الیکٹرون کا کھچاؤ نابق کیور اتح باری لکٹون کا کھیجاو نابی کی اور بڑھتا جاتا ہے اتح باری لکٹون کا کھیجاو نابی کی اور بڑھتا جاتا ہے اتح پرمانو کا اکار چھوٹا ہوتا جاتا ہے اتح پرمانو کا اکار چھوٹا ہوتا جاتا ہے آپ دیکھئے گا کہ پرمانو کا اکار کیا ہوگیا آپ کا چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے امید کرتے ہیں چھتگین کی دونوں پروپٹیج بہت امپورٹن کوئسن دسیس دا بیری بیری امپورٹن کوئسن سو فاری فور دا اگزامنیشن سمپلی کوئسن یہی پوچھے گا کہ ورگوں اور آورتوں میں پرمانو کی ترجہ یہ ایٹومک ریڈیا اور پرمانو کی اکار کا کیا پروہ پڑتا ہے سیدھا آپ جواب دیجئے گا کہ ورگوں میں تو پرمانو کا اکار یا پرمانو کی ترجہ کیا ہوتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے جبکہ آورتوں میں پرمانو کا اکار یا پرمانو کی ترجہ گھڑتی چلی جاتی ہے کیوں گھڑتی ہے یہ بھی ایک پوچھن کریٹ کرے گا وہاں پر کہ آورتوں میں پرمانو کی ترجہ یا پرمانو کا اکار کیوں گھڑتا ہے جواب یہی ہوگا کیونکہ دھناتما کاویش کی سنکھیا بڑھتے جاتی ہے کہ نابیق میں اس قرآن باہر کے الیکٹرون کا کچھاؤں نابیق کیوں بڑھ جائے گا یہی قرآن چھتگن کی وہاں کانٹریکشن پیدا ہوگا جس قرآن ایٹومک ریڈیا ہے یعنی کی ریڈیس آف دے ایٹرم وہ گھرتا چلا جائے گا پوری ترجہ جو گی وہ گھرتی چلی جائے گی یہ چیتر کے ساہرے آپ اسے بنا کر دکھا سکتے ہیں چھتگن اور بہت ہی منو یوگ سے اپنے نوٹس کو سندر روپ سے سجا سکتے ہیں اور جب تک آپ اسے سجائیں گے ہم اس کے اگلے پروپٹیز پر آپ کو لے کر کے چلے جائیں گے آئیے سیدھے سیدھے چلتے ہیں اس کے میٹالک پروپٹیز سے پروپٹیز نمبر چار کے پاس میں چھتگن آپ نے دیکھا کی کس پرکار سے اگر دیکھیں پوری کیمیسٹری اپنے بیس پہ ہے اپنے بیس پہ پوری کیمیسٹری ناچتی ہے چھتگن اور اگر تھوڑا سا لگ رہا ہوگا لیکن آپ جب سنیوزی لٹون سے ازدگتہ ہی آپ نہیں جان پا رہے ہوں گے تو کہیں کہیں آپ کو ٹاپک تھوڑا سا نیراس کر سکتا ہے اس لئے تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے پڑھنے کی آ رہے سکتا ہے چلیے یہ پروپٹیز بھی آپ کا ہن سے زادہ رہا اور اب ہم اس کے اگلے پروپٹیز پر ہیں اور اگلی پروپٹیز ہم سب اٹھا کے لئے کیا آ رہے ہیں میٹالک پروپٹیز جس کا اور پروپٹیز نمہ چار ہو گیا آپ کا میٹالک پروپٹیز میٹالک پروپٹیز میٹالک پروپٹیز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دھاتوک گن اس کو کہتے ہیں دھاتوک گن یعنی کہ یہ ایلیمنٹس جو ہے میرا وہ میٹال ہے کی نان میٹال مطلب دھاتو ہے کیا دھاتو اس چیز کو ہم لوگ اس میں پکڑنے کا پریاس کریں گے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرتا ہے اس کی باتیں ہم سب یہاں پر کریں گے کیا نا چلیے دیکھتے ہیں میٹالک پروپٹیز اس کا دھاتوک گن کیا ہے سیدھے ورگ لے لیتے ہیں ورگ اٹھا لیجئے ہو گیا ورگ میں آپ کو کیا کیا ملے گا حلینہ کرے رب سے فریاد دیکھ لیجئے ایک اس کا ہائیڈروزن ہے اس کے بعد لیتھیم ام کا اچھارن ہوا کیا چیز ہے بتائیے دھاتو سوڈیم ام آیا دھاتو کرپٹن کرے یہ ہاں کرپٹن نہیں ہے حلینہ کرے رب سے فریاد کیا 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 نہیں ہے کرومیم ہے نا حلینہ کرے حلینہ ایک سیکنڈ حلینہ کرے پے کی ہے نا کیول ہم بھی گھڑ بڑھا ہے یہ انٹ گیس کا لے لیے تھے حلینہ کرے کیے سے پوٹیسیم پوٹیسیم رو بیڈیم سیڈیم سیڈیم ام فرانسیم ام 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 یعنی کہ دھاتو اگر آپ اسے نہیں پکڑ پائیں گے تو آپ کو پہلے بتایا تھے سب کا بنیاس لکھ لیے گا دو آٹھ ایک دو آٹھ ایک دو آٹھ ایک رو بیڈیم کا لکھتے چلے جائیے گا لاسٹ میں آپ کا وان آئے گا سیڈیم کا بھی لاسٹ میں وان آئے گا فرانسیم کا بھی لاسٹ میں آپ کو میں نے پہلے ہی پڑھایا تھا کہ جن تطووں کے باہرتم ککچھا میں ایک دو یا تین الیکٹرون موجود ہوتے ہیں ویسے سبھی تطو میرا کیا ہوتے ہیں دھاتو ہوتے ہیں اور یہ تو ام والا جو ٹرک دیئے تھے کل کی کلاس میں کہ بھائی کسی بھی تطو کا اچارن کرو اور اگر اس کا ام آز آتا ہے تو آپ کو سیڑھے سیڑھے سمجھ جانا ہے کہ دیا گیا جو تطو ہوگا میرا وہ میرا کیسا ہوگا دیا گیا تطو میرا کیسا ہوگا دھاتو ہوگا دو کنسیپٹ پریویس کلاس میں بتایا ہیں انتیم ککچھا کا الیکٹرون یدی ون رہتا ہے دھاتو ہوگا آپ وعد بتایا تھے ہائیڈروزن کا اور ہیلیم کا اور بورون کا یہ تین آپ وعد میں بتا دیئے تھے اس کے علاوہ اگر آپ وہ کنسیپٹ بھول جاتے ہیں اور سارے ورگوں میں یہی کہانی چل رہی ہے تو چھتکن وہاں پر آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے ویسی استطیوں پر استطیوں میں میرا دھاتوی گن کیا اور آپ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دھات ورگوں میں جب ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ہم کو کیول دھاتو ہی ملتا ہے میٹلز ہی میٹلز نظر آتے ہیں تو دیاز دیکھر کے ورگوں میں اس کا کنسیپٹ لیکھ لیں گے لیکھیں دیاز دیکھر کے ورگوں میں ورگوں میں اوپر سے نیچے آنے پر 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 دھاتوی گن یعنی کی میٹلز پروپٹیز دھاتوی گن بڑھتا چلا چاہتا ہے دھاتوی گون بڑھتا چلا جاتا ہے ہوگی اگدم کہیں کو دکت چلیے اب ہم لوگ اگدم دیکھیں گے اس میں اب دھاتوی گون پڑھ لیں گے آورتوں میں آورتوں میں دھاتوی گون کیا ہوگا آئیے آورتوں کی باتیں کر لیتے ہیں اور آورتوں میں پڑھتے ہیں دھاتوی گون کیا ہوگا آورتوں میں آورتوں کا سدھا سے بولتے جائے تو اب آپ کو ادھا ماسٹر بن گئے ہوں گے شوڈیم میگنیشیم آلومونیم شلیکین فاسفورس سلفر کلورین آرگن ختم ٹھیک نہ اہی نہ ہے بھائی میرے دیکھ لیے شوڈیم دھاتو ہے میگنیشیم دھاتو ہے آلومونیم دھاتو ہے شلیکن آدھاتو ہے فاسفورس آدھاتو ہے سلفر آدھاتو ہے کلورین آدھاتو ہے آرگن آدھاتو ہے ارثات جب ہم آورتوں میں بائیں سے دائیں موف کرتے ہیں چھتگن تو ہم دیکھ پا رہے ہیں چھتگن کہ ان آورتوں میں جب ہم بائیں سے دائیں موف کرتے ہیں تو دھاتوی گونوں کا مان گھرتا چلا جاتا ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ سٹارٹ میں دھاتو سے ہوتا ہے لیکن انت آتے آتے ہمیں میکسنم آدھاتو ملتے ہیں آپ دیکھ لیجئے آورت نمبر تین اٹھائے ہیں تین تتو آپ کو دھاتو تو ملا لیکن باقی کے ایک دو تین چار پانس تتو آپ کو آدھاتو ملے ارثات دھاتوی گونوں کا مان کیا ہو رہا ہے گھرتا چلا جاتا ہے دہز دیکھر کے لینگوز لیکھیں گے چھتکن آورتوں میں آورتوں میں بائیں سے دائیں جانے پر آورتوں میں بائیں سے دائیں جانے پر آورتوں میں بائیں سے دائیں جانے پر دھاتوی گونوں کا مان آورتوں میں بائیں سے دائیں جانے پر دھاتوی گونوں کا مان بڑھتا جاتا ہے آورتوں میں بائیں سے دائیں جانے پر دھاتوک گنوں کا مان بڑھتا جاتا ہے چھتگن یہ concept آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ کس ادھار پر دھاتوک گنوں کا مان بڑھ رہے ہیں اور کس ادھار پر دھاتوک گنوں کے مان جو ہیں وہ گھٹ رہے ہیں چھتگن آپ دیکھتے ہیں کہ جب ورگوں میں ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں چھتگن تو آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے یہ جو ہے بڑھ رہا تھا اور کس پرکار سے یہ کیا ہو رہا ہے گھٹ رہا تھا چھات گن تو ان باتوں کو بہت چیز طرح سے یاد رکھیں گے اور ہم اب اگلی پروپٹیز پر اس پر آپ کو لے کے چلیں گے پونہ آپ کو یہاں پر ایک بات اور میں یہ بتاتے ہوئے چلیں گے چھات گن کہ ورگوں اور آورتوں میں ایک ایک ورگ کے حلی نہ کرے رب سے فریاد جو ٹرک بتایا تھے ایلیمنٹوں کا وہ یاد کر لیجے اور اس میں ایک سوڈیم سے لے کر کے آرگن تک کی پوری سنرسنہ یاد کر لیجے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چھات گن کوئی بھی پروپٹیز ایکجامنیشن میں پوچھے گا آپ اسے بنا پانے میں آپ اسے دیکھ پانے میں بہت بہت کامیاب ہوں گے تو بس آج کی کلاس میں بس اتنا ہی تک کیونکہ اگر اس سے زیادہ پڑھائیں گے تو شاید آپ کے مائنڈ چھٹ پہ نہ جا پائے چالیس منٹ کی کلاس میری ہو گئی جس میں کہ آپ کو بہت خود سیکھنے کے لیے ملا پرسنوں کے سماویشن بھی میں نے کیے اور آپ کو نشطی طرف سے یہ بتانے میں میں کامیاب ہو گئی میں کامیاب ہو گیا کہ بھائی کس پرکار سے ورگوں اور آورتوں میں پورے تکتوں کی پروپٹیز جو ہے وہ کھیلتی ہے چھات گن تو چلتے چلتے آپ سبوں کو بہت بہت سکریہ کرتے ہیں اور میری ایک لائن جو ہے آپ سبوں کے لیے میرے دل سے نکلتی ہے اور وہ یہی ہے کہ منجلے ملے نہ ملے یہ تو باد کی بات ہے منجلے ملے نہ ملے یہ تو باد کی بات ہے ہم کوسس نہ کریں یہ بہت گلت بات ہے اس لئے اپنی کوسسیں جاری رکھیں چھات گن کیونکہ آپ کی کوسس ہی آپ کی سفلتہ کا راز ہوگا آپ سبوں کو پریچھاؤں کی صبح منگل کام نہ دیتے ہوئے آج ہی کلاس سے یہ پہ سم آپ کرتے ہیں خدا حافظ بابا ہے سببک ہے